بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ this is کیسر باری from باری لو اسوسیٹس آج ویکنڈ ہے جی اور میں آفیس سے باہر ہوں لیکن as promised جو ڈیلی کا ایک ویڈیو ہوتا ہے آپ کے ساتھ وہ میں آج بھی share کروں گا جی لیکن آج کی ویڈیو میں جو آپ دوستوں کے کچھ سوالات آئے ہوئے تھے ان کا میں جواب دوں گا جی ایک تو پہلا سوال ہے یہ کسی نے skilled worker ویزا کے حوالے سے لکھا ہے انہوں نے کہا جی کہ کیا over 18 جو ہیں 18 سال سے جو اوپر کے ساتھ میں dependence ہیں کیا ہم ان کو skilled worker ویزا کے اوپر ساتھ میں لا سکتے ہیں کہ نہیں دیکھئے جب آپ skilled worker ویزا کے اوپر dependent ساتھ میں apply کرتے ہیں تو then جو ہے آپ کو allow یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے husband کو یا wife کو وہ obviously وہ تو adultی ہوں گے اور یہاں wife اوپا میں جیڑی بھی عمر دے ہوں allow ہے بلکوی جی یہ life in the UK کے حوالے سے کسی نے پوچھا ہے جی کہ کیا fee waiver کے اوپر ہم life in the UK test جو ہے وہ pass کر سکتے ہیں کہ نہیں the answer is no دیکھئے life in the UK یا english language کا جو certificate ہوتا ہے یہ is nothing to do with your fee waiver application so اس کے لیے جو ہے یہ آپ کو independently ہی کرنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ afford نہیں کرتے ہیں تو بہت سی organizations ہوتی ہیں جیسے یہ British Red Cross ہیں یا یہ advice bureau والے ہیں یا اور آپ کی local جو charity organizations ہوتی ہیں ان کے پاس اپنی کو funding ہوتی ہے آپ چاہے تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں لیکن وہ bound by you نہیں ہے کہ جی کہ وہ لازمی آپ کو اس سلسلے میں جو ہے وہ آپ کی مدد کریں یا favor کریں لیکن still جو ہے آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے life in the UK test یا english کا pass کرنا ہے یا ہمیں free preparation کروائیے یا ہمیں جو ہے وہ test کے لیے جو fees آپ pay کر دیں so maybe وہ اپنی جو ان کی اپنی charity funding ہوتی ہے اس میں سے چاہے وہ آپ کی کرنا چاہیں help تو وہ کر سکتی ہیں میں بھی اسی سلسلے میں میں اکثر ویڈیو میں اپنا ذکر کرتا رہتا ہوں کہ جی کہ اس قسم کا جو ہے وہ میرا بھی plan ہے لیکن فی الحال میں کافی busy ہوں لیکن i'm trying کہ جی کہ بہت سے اگر لوگوں کا ایک team ہمارے ساتھ اگر ایک اکٹھی ہو گئی پورے UK سے تو پھر یہ ہے کہ ہم اس طرح کی جو بہت سے لوگ afford نہیں کرتے ہیں چاہے انہوں نے کسی کا case کے حوالے سے جو ہے ان کو legal aid sometime نہیں مل پاتی بہت سے cases میں جو ہے وہ afford نہیں کرتے کہ وہ feesیں pay کریں spouse visa کی fees ہم باقی اور fee waiver ان کی ہو نہیں پاری ہوتی کیونکہ بہت سے اور issues ہوتے ہیں so میں بھی کہ ہم اس طرح کا کوئی ایسی ایک organization کو run کریں جس میں یہ ہے کہ اس میں اس کے through جو ہے بہت سے لوگوں کی مدد کی جائے گی اور ابھی فیلال بہت کم لوگ جو ہیں وہ مجھ سے آپ لوگ رابطہ کرتے ہیں بہت سے لوگ آتے ہیں اپنا سوال پوچھ کے اپنا کام کا daya نے چلے گیا تو اس لیے وہ میں ابھی اس کو start اس لیے نہیں کرتا ہوں چونکہ دنیا جو ہے وہ بڑی بے وفا ہے جی so اس لیے میں یہ start لے لوں کہ تسی لوگ جڑے نہ دوڑ گیا تو پھر میرا کیا منے گا so اس لیے planning اس میں یہ ہے کہ جس وقت ایک پوری ایک team پر اکٹھی ہوگی تو پھر پورے UK سے جو ہے اس میں ناصر بریڈفر سے پورے UK سے جب ہم ایک team اکٹھی کریں گے تو پھر ہم پلکل وہ سلسل جو ہے وہ بھی سبھی کی help کے لیے جو ہے وہ start کریں گے اور چلیے next سوال کی طرف چلتے ہیں اچھے یہ skilled worker visa کے حوالے سے ایک اور بڑا interesting سوال ہے چونکہ آج کل بہت سے لوگ جو ہیں UK میں skilled worker visa کے اوپر ہیں اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو family members ہیں ان کے جو parents ہوتے ہیں ان کے بہن بھائی جو ہیں وہ ان کو وزٹ کر سکیں رشتے دار ان کو ان کے پاس آ سکیں دو تین وجہ وجوہات ہوتی ہیں اس کی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ چارے اندینے کے چلو انہوں نے کر دے آکے میلنے کئی بندے ہی ٹڑے نہ ہو ویسے چارے اندینے کے چلو شریکہ انہوں بلا کے لیے آگی لائیے کہ دیکھو اسی انگلینڈ دے بیٹھے ہیں تو یہ وہ سارا چلیے جو بھی آپ کا concern ہیں وہ آپ کی ہیں سو یہ بھائی صاحب کا سوال یہ تھا کہ جی کہ میں skilled worker visa پہ ہوں تو کیا میں اپنے sibling کو یا میں اپنے parents کو جو ہے وہ وزٹ کے اوپر UK میں بلوا سکتا ہوں کہ نہیں دیکھئے اس کے اوپر بالکل کوئی پبندی نہیں ہے یہ والا سوال جو ہے اکثر میں لوگ پوچھتے بھی ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں یہ visitor visa کے حوالے سے وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ شاید ان کا کوئی رشتے دار ان کو مل جائے UK بیس جس کے پاس British passport ہوگا وہ ہم ہی اپنے جڑے مامے چاچے کزن یا رشتے دار ہوتے ہیں انہوں نے اگے پیچھے تر لے کرتے پھر دینے کہ جی تم جو ہے وہ پلیز ہمیں کو sponsor دے دو میں نے اپنی فیملی کو بلوانا ہے میں چونکہ case پہ ہوں میں ان کو بلوا نہیں سکتا میں student ہوں میں بلوا نہیں سکتا میں asylum پہ ہوں میں ان کو بلوا نہیں سکتا تو دیکھئے یہ والا جو point ہے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو جو ہے یہ بڑا اہم ہے اور second یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ آگے share کیا کریں لوگوں کو بتایا کریں awareness دیا کریں یہ جو گیان ہوتا ہے جو knowledge ہوتا ہے اس کو جتنا آپ بانٹتے ہیں اس میں آپ کو سواب جو ہے وہ وہ تو ہے ہی ہے لیکن جو علم ہوتا ہے وہ بانٹنے سے اور بڑھتا ہے سو کوئی بھی شخص جو ہے وہ یوکے میں چاہے asylum seeker ہے چاہے وہ اس پہ student visa کے اوپر ہے کسی بھی visa کے اوپر ہے اس پہ کوئی پبندی نہیں ہے کہ اس کے parents جو ہیں یا اس کے siblings جو ہیں یا اس کے رشتے دار جو ہیں اگر وہ یوکے میں آنا چاہتے ہیں تو اس کی اس کے اس کی وجہ سے اس کے asylum کی وجہ سے ان کے skilled worker visa پہ ہونے کی وجہ سے یا ان کے student ہونے کی وجہ سے ان کو visa refuse کریں کہ جی کہ آپ کا تو بھائی یا آپ کا بیٹا جو ہے وہ تو skilled worker visa پہ ہے ہم آپ کا جو ہے وہ اس کا visitor کا visa refuse کر رہے ہیں not at all ایسا بالکل نہیں ہے بہت سے student جو تھے ان کی جب university کی ceremonies آتی ہیں تو بہت سے میرے اپنے clients ہیں جنہوں جن کے parents کا visas جو ہیں وہ انہوں نے لگوائے اور why obviously refusal کے chances بھی ہوتے ہیں so this all depends on entry clearance officer جو ہے کہ وہ کس طریقے سے آپ کی file کو دیکھتا ہے لیکن number restriction اس میں نہیں ہے اور skilled worker visa جو ہے خاص کر جو ہے اس پہ بہت سے لوگوں کے parents ان کے جو ہیں خاص کر parents کے اوپر تو بالکل ہی کوئی restriction نہیں ہے restriction باقیوں پہ بھی نہیں ہے اور وہ آتے ہیں میرے اپنے بہت سے clients ہیں successful clients ہیں اور وہ اکثر جو ہے وہ میری ساتھ ویڈیوز میں بھی آتے ہیں اکثر جو ہے وہ review بھی ڈالتے ہیں google کے اوپر اور ان کے وہ skilled worker visa پہ ہیں انہوں نے اپنے parents کو بلوایا ہے وہ visit پہ آئے ہیں holiday کرتے ہیں اس کے بعد واپس سلے جاتے ہیں so اس لیے بالکل جو ہے آپ کو کسی باہر کے بندے سے sponsor لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود جو ہے وہ اپنی accommodation ان کو offer کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس afford وہ کرتے ہیں آپ کے parents تو بالکل وہ پلے سے ticket لے کے ہیں اگر وہ afford نہیں کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ان کو ticket جو ہے اس کی اپنی سکتے ہیں آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ دیکھئے یہ ہماری bank statement ہے and we will buy their tickets جو ہے ان کی travel cost ہم پے کریں گے ان کی accommodation ہم پے کریں گے اور وہ ہمارے پاس یہاں پہ stay کریں گے and obviously nhs ہیں باقی آپ چیزیں facility نہیں لے سکتے ہیں اور ان کے لیے rent کا گھر نہیں لے سکتے ہیں ان کے لیے کوئی اس طرح کے benefits claim نہیں کر سکتے ہیں وہ holiday کرنے آئے ہیں visit کرنے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں leave UK جو ہے on their own time جو ہے اچھا جی یہ last سوال ہے اور یہ بڑا interesting ہے اور میرے لیے بڑا یہ shocking بھی تھا that's why میں نے یہ والا سوال جو ہے آج کی اس ویڈیو میں شامل کیا ہے انہوں نے لکھا جی کہ میرے فادر جو ہے he's a British national ان کے پاس British passport ہے and انہوں نے apply کیا ہے دو بچوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے انہوں نے ویزا جو ہے family visa apply کیا ہوا ہے اور they are under 18 جو 18 سال سے وہ کام عمر کے ہیں لیکن جو shocking بات ہے انہوں نے اس میں جو لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے جی کہ it's two years now دو سال ہو چکے ہیں اور ابھی تک اس case کا فیصلہ نہیں آیا so is it normal اور یہاں یہ کیا ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب family visa کا آپ نے mention کیا ہے so i really don't know کہ آپ نے کون سا family visa ان کا apply کیا ہے so میں یہاں پہ information دے رہا ہوں it's not a legal advice legal advice کے لیے اگر آپ چاہے تو ہمارے office سے رابطہ کر کے چاہے مجھ سے یا ہمارے اپنے جو باقی all colleagues ہیں ان سے آپ legal advice جو ہے وہ لے سکتے ہیں obviously legal advice کا ہمارا office fees charge کرتا ہے لیکن اب میں آپ کو information اس کی دینا چاہا first of all تو یہ ہے کہ آپ family visa سے میں یہی سمجھاؤں کہ آپ نے ان کو permanent یہاں پہ رکھنے کے لیے جو ہے کہ وہ British ہیں father باقی آپ کی family یہاں پہ ہوگی وہ دو بچے انہوں نے شاید پہلے سے چھوڑے ہوں وہاں پہ جس وقت British nationality ان کو ملنے سے پہلے کے وہاں پہ ہوں so چلیے جو بھی ان کے circumstances تھے جو ہے اس میں تفصیل بہت لمبی ہو جائے گی بات لیکن in short یہ ہے کہ visiting visa ہوتا وہ تو normally جو ہے وہ 8 weeks کے اندر اندر یا بہت زیادہ late ہوتا 12 weeks کے اندر جو ہے yes and no کا جواب آ جاتا ہے جی اچھا اب آگئے family visa family visa مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جی کہ انہوں نے dependent کا visa apply کیا ہوگا ان کے طور ان کا بچوں کا کہ جی کہ میں یہاں پہ British ہوں میں یہاں پہ رہتا ہوں میرے دو بچے ہیں وہاں پہ اور وہ جو ہے مجھے join کرنا چاہ رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس یہاں پہ آ جائیں family visa جس کو کہا جاتا ہے اب اس میں دو تین چیزیں ہیں کیا وہ جو آپ کی مدر ہیں یا ان بچوں کی جو ماں ہے وہ یہ still آپ کے father کے ساتھ ہیں لیکن مجھے لگ نہیں رہا اس سوال سے کہ وہ still جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گی چلیے اگر تو وہ ساتھ ہیں پھر تو وہ better option یہ تھا کہ وہ ان کا اپنی missis کا spouse visa apply کرتے اور ساتھ میں بچوں کا جو تھا وہ dependent کا visa جو تھا ساتھ میں apply کرتے جس کی وہ ratio ہوتی ہے جی 18600 threshold دکھانا ہوتا ہے اور ساتھ میں each بچے کا separate 3400 and 2400 جو ہے وہ دکھانا چلیے اب مان لیا کہ وہ ان کی situation نہیں ہے اب second stage پہ ہم تو اس میں یہ ہے کہ کیا ان کی divorce ہو چکی ہوئی ہے یا ان کی suppression ہو چکی ہوئی ہے تو کیا یہ جو father جنہوں نے apply کیا ہے ان کے پاس soul custody ہے وہ بچوں کے اکیلے responsible یہی ہیں یا ماں نے لکھ کے دے دیا ہوا ہے کہ father ہی ان کا soul responsible ہے یا جو بھی اس طرح کی situation اچھا اس کے بعد جو ہے ایک تو یہ human rights application اس کو کہا جاتا ہے family visa on the basis of human rights یہ انہوں نے apply کیا ہوگا اور اس میں بھی maximum time جو لگتا ہے وہ six to eight months کا جو time ہوتا ہے اور بہت سے cases میں اگر اس طرح کی cases میں اگر refusal آ بھی جاتی ہے تو appeal پہ یہ لازمی ہو کے ہو جاتے ہیں لیکن یہ لازمی نہیں ہوتا کہ اس کی refusal آئے لیکن two years کا جو time آپ بتا رہے ہیں is quite جو serious ہے کہ i really don't know کہ دو سال کیوں لگے میں نہیں سمجھتا کہ دو سال لگنے چاہیے تھے لیکن کیا آپ کے پاس وہ file ہے کیا آپ نے home office کا latest letter ہے کہ جی کہ دو سال ہو گئے ہیں ہم decide نہیں کر پا رہے ہیں so basically you need a legal advice چلیے آج کی اس ویڈیو سے مجھے اجازت دیجئے گا میں اب چون کے ویکنڈ بھی ہے اور میں کوشش کروں گا کہ جہاں جہاں پہ مجھے time ملتا جائے میں جو ہے وہ آپ کے اور جو جتنے بھی سوالات ہیں اس کو بھی ساتھ ساتھ میں reply دیتا رہوں اور دعا میں یاد رکھیے گا take care bye for now thank you